تو اس لیے ان ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے پھر واقعہ کربلا کو سیاسی جن کے نا یہ بابیوں کا طریقہ ہے کہتے ہیں کہ امام علی مقام کو بیت کر لینی چاہیے تھے امام علی مقام کا جو خدوہ تھا وہ آخری خدوے کے جن درس پر داؤں گا امام علی مقام نے کہا یا ایوہ الناس و آتتکم و رسولہ کم کیا تمہارے ایلچی میرے پاس نہیں آئے تھے خد لے کر کہ ہم بے امام ہیں کہ آپ آ جائیں ہم آپ کی بیت کر لیں گے ہم مدیعہ پر جمع ہو جائیں گے امام علی مقام نے صوری وہ یاد بھی ملایا لیکن سب کے سب خاموش دے کسی میں جواب دیں گے پھر امام علی مقام نے کہا کہ اگر تم ناپسندگی کرتے تو میعہ سے چھوڑ کر چلا جائیں آپ کہیں تو میعہ سے چلا جائیں لیکن وہ خاموش دے اثر کے بعد بھی یہی خطبہ دیا آپ نے کہا تم نے مجھے نہیں بلایا تھا اگر تمہاری رائے بغل چکی تو مجھے بتاؤ بھے لیکن وہ مانے نہیں اور وہ جن کے لیے آماد آئے یہ سارے خطوط جتنے بھی تھے وہ سارے کس نے لکھے رافضیوں نے لکھے اور یہ میں کئی سالوں سے میرا یہ چیلنج ہے اور نقلی کو بھی ہم نے یہ چیلنج کیا تھا وہ تو مر گیا جواب نہیں دے سکا جب وہ سکھر میں آیا تھا تو روڑی کے اندر آٹھ موروں کو سب سے بڑا مہاتم ہوتا تو جب وہاں پر ہم گئے تو ڈی سی نے مجھے بابندی لگائی تھی تو اون نقلی صاحب بٹھے تھے میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کیا سب کچھ صحابہ کی اولادوں نے کیا تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ صرف یہ بتائیں امام علی مقام کو چھپن سال تک مدینہ شریف میں خروج بھی نہیں آنے دی یہ صحابہ اکرام میں خلقوں پر بڑھا کرتے ہیں اور تم تو آر دی بھی بچا نہ سکے حسین کو اور انظام ہم پر لگاتے ہو اور جو صحابہ کی اولادیں تھی اس کے اندر تو اگر اس بات کی بنابر صحابہ کو برا بلا کہنا جائیں کہیں گے تم لوگ تو پھر میرے پاس تو اور بھی وہ سارے شنجرہ نصب ہیں جو مدینہ مقابل کھڑے تھے جب شمر کون تھا آج آپ اس کا بطاروں میں یا حفیظ قرآن تترابیاں پڑھا ہو تھا ابباس علم بردار اور ابباس علم بردار کے بھائیوں کو اس نے امان دینے کے لیے الگ جگہ مختص کر دیں لیکن حسین کیلئے وہ نہیں مانا اور حضرت ابباس علم بردار کو کیا کہا اللہ تجھے دیکھ کر مجھے میری بھیل فاطمہ یاد آتی کیوں؟ کیونکہ وہ مولا علی کا سگا سالہ تھا ابباس علم بردار کا سگا مامو تھا تو پھر ابباس علم بردار نے کہا پیکر ابباس علم بردار نے کہا کہاو مامے تجھے میرا چہرہ دیکھ کر فاطمہ بیت حضم یاد آتی ہے تجھے حسین دیکھ کر فاطمہ بیت محمد یاد نہیں آتی ہے اب شمر نے جب گھنجر چلایا تو پھر آپ اگر امر بن سعید کی وجہ سے صاحبی نبی حقاص کو بھراکا جائے گا یزید کی وجہ سے امیر معاویہ کو بھراکا جائے گا تو پھر شمر کی وجہ سے مولا جی کو کیوں نہیں کہتے یہ الزامی جواب ہے لیکن ہم اس چیز کے قائم نہیں ہیں کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حسن جس معاویہ سے صلاح کرے سنی اس سے جنگ نہیں کرتے اور جو یزید حسین سے جنگ کرے سنی کو بھی اس سے صلاح نہیں کرتے یہ ہمارا نمی یہی ہماری شکر اور پھر یزید جب دربار میں تھا یہ آخری بستمیدی گفتگو کرنے کے لیے چند باتیں کرنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا کہ جب یزید کے دربار میں بیوی زینب نے خدبہ پڑا وہ خدبے کا جلال اتنا تھا کہ یزید کو کہا کہ تُو جانتا ہے نہ تُو نے کیا کیا بلہ ہمارا انصاف کرنے والا تو اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تُو نے اہلِ بیت کے ساتھ کیا تُو نے ہمیں بے سر و سامان ترپایا ہمارے بھائی حسین کو ظلمن شہید کیا ہمارے گرانے والوں کو شہید کیا ایک صحابی تھے نامین اس دربار میں بیٹھے وہ جھولیاں پڑھنے تھے کہنے لگے لگتا ہے مجھے مولا علید و خدبہ نہیں پڑھنے تھے بیوی زینب کا انداز ہوئے اندازم بختی ہوئے اور دربار یزید کا اور اس کے دربار میں یزید اتصال خاموش ہو گیا کہ موریخین نے لکھا ابن خندور نے لکھا کہ اس کے موں میں ایسا تھا کہ زبانی اتنا ساکیت ہو گیا بیوی زینب کے وہ کلمات سن کر پھر کربالا کی بلکل قصوڑی بتا دیکھو میں آپ کو یہ بلکل یاد رکھنا بیاسی لوگ تھے بہتر شہید ہوئے اکیس اہلِ بیٹھ کے گھرانے سے تھے اکاون صحابہ میں اکاون میں سے دس صحابہ تو بالعجمہ شیعہ بھی مانتے گی دس صحابہ موریت تھی اور ان صحابہ کی بھی عمر بہت تھی کیونکہ حضور کے پچاس سال بات ہوئے یہ واقعہ کرولا ہوا کسی کی بیجن در کسی کی ساڑ کسی کی اسیو برکل سن بھی دس صحابہ تو شیعہ خود مانتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق بارہ صحابہ کرولا بھی شہید ہوئے واقعی ان کی اولادیں تھیں واقعی اور ان کے ماننے والے کوئی بین تھے پھر دس لوگ بچے واپسی جس میں حسن مصنع زین العابدین تھے جب یہ واپسی جب پہنچے اب زین العابدین تھے وہ بھرکل زنجیر میں جھگڑے ہوئے کسی نے تانہ دیا ہم تو مشروع مشاوہ آ لیا اور حال تمہارا ہی ہے کہ تم خدا کو بچانا سکے زین العابدین نے بسم اللہ شریف پڑھی پڑھ کر ایک حال ایسے رکھا اور ایسے طاقت سے زنجیر کو توڑ کر پھینک دیا اور کہا چاہتے تو فراد کو قدموں میں بلا لیتے میرا بابا رک کی رضا پر آزی تھا پھر یزید کے قید میں جو قلام دکھا اسی قلام کا ترجمہ کر کر گفتگو ختم کر جب یزید نے یہ آج ہم مشکل پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں